آگے فرمایا لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَتَ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے نبی یوں لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لوگے اس پریشانی میں اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان نہیں لارے ہیں دعوت دیے جا رہے ہیں ہر جگہ کام کیے جا رہے ہیں نتیجہ سامنے نہیں آ رہا عمر ہے کہ بیٹی جا رہی ہے لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تعداد بہت تھوڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے اور پریشانی میں کبھی کبھی چادر کبھی کملی اوڑ کے خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے بکل مار کے اور سوچتے رہتے تھے کہ یہ جو دعوت اور رسالت کا بوجھ ان کے کندھوں میں پڑا ہے یہ اٹھ سکے گا یا نہیں یہ کام ہو سکے گا یا نہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور کام ادھورہ رہ جائے لوگ قبول نہ کریں اور اس نظام کو اس دعوت کو آگے دنیا تک نہ پہنچایا جا سکے اس غم میں حضور مقتلع رہتے تھے اور پھر ایک ایک آدمی کا کبھی نام لے لے کے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ فلا آدمی مجھے دے دے اے اللہ فلا آدمی مجھے دے دے یہ دو آدمی ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب اس کا نام عمر بن حشام تھا اے اللہ ان دو عمروں میں سے ایک مجھے دے دے دونوں زیبہ خار لوگ تھے حوت والے غلبے والے بڑھ بولے خرسم کے لوگ تھے تو آپ نے کہا کہ دو میں سے ایک مجھے دے دے عمر بن خطاب آگئے تو یہ ایک غم کی کیفیت ایک چند اور پریشانی کی کیفیت تھی جس پہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اتنی پریشانی ہمارے کام میں تم تو اپنے آپ کو ہلاک کر دوگے نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے تمہارا کام صرف دعوت دے دینا ہے آگے نتائج کا معاملہ تم ہم پہ چھوڑو اور دیکھئے آگے کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ شَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةِ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں فَذَلَّتْ آنَاقُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ کہ سب کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھک جائیں اور ہر شخص آپ کی نبوت پہ قرآن پہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہر ایک کو ایمان لانے پہ مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہماری یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے یہ ہماری ترطیب اور ہماری تقدیر یہ ہے نہیں ہم کسی کو مجبور کر کے ایمان نہیں ایمان پہ مجبور نہیں کرتے کسی کو عملِ سالح پہ مجبور نہیں کرتے کسی کو کفر پہ بھی مجبور نہیں کرتے ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے آزاد چھوڑا ہوا ہے تو پھر کوئی ایمان لائے گا کوئی نہیں لائے گا جو لے آئے گا اس پہ شکر کریں جو نہیں لاتا ہے اس پہ صبر کریں اس پہ اتنی ٹینشن میں مبتلا ہو جانا کہ اپنی جان کو جیسے کوئی حلاقت میں ڈال رہا ہو نہیں ایسا نہیں مبتلا ہو جانا